شروع تو پتہ نہیں کہاں سے مجھے گفتو کرنی تھی لیکن بہت سارے کنفیوزن بیچ میں پیدا ہوگا اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے اس پر کچھ تھوڑی سی اپنی حقیق رائے پیش کرلوں پھر آپ ایک تو یہ نام یہ جو سمینار کا نام ہے یہ ذرا میرے لیے میں کیونکہ بہت کم علم آدمی ہوں اس وجہ سے مجھے کنفیوزنگ لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا قائد عاظم and responsible media یعنی responsible media کوئی اگر تھا تو اس نے قائد عاظم کے ساتھ کیا برداؤ کیا ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا دوسرا شاید وہ مطلب ہے جو اس سمینار کے organizers کا ہے کہ قائد عاظم on responsible media کہ قائد عاظم نے responsible سمینار کے بارے میں کیا کہا ہے تو یہ تھوڑا سا میں ہو سکتا ہی ہے ایسا ہی میری اپنی وہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہاں تقریر کی اور بہت ساری باتوں کا اظہار کیا کہ جیسے ابھی ابھی code of ethics کے حوالے سے بات ہوئی یہ code of ethics بھی اور اور میں ابھی بعد میں کچھ اور مفروضوں کا حوالت دوں گا یہ code of ethics بھی ایک مفروضہ ہے آپ کسی بھی کاغذ پہ کوئی بھی rules regulations لکھ لیں ان کا کوئی فائدہ کبھی نہیں ہوگا اور ایسا کوئی code of ethics نہیں ہے جو مثلا برطانیہ میں اور امریکہ میں یکسا جس پر عمل ہوتا ہو یا ہندوستان اور پاکستان میں جس پر یکسا عمل ہو سکتا ہو آپ لوگوں میں سے جن کو تجربہ ہے ان کے ان کے تو علمے ہیں اور جو بہت سارے نوجوان ہیں جنہیں برائرہ تجربہ نہیں ہے امریکہ کا میڈیا ایک بلکل مختلف میڈیا ہے یہ سارے دعوے آزادی کے ان کی ground پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اگر انیس سو اکانوے کی اور بعد میں عراق جنگ کے حوالے سے آپ آج گوگل پہ بیٹھ کے امریکن میڈیا کو تلاش کریں تو آپ کو امریکہ کے مرنے والے سپائیوں کے نام وقیرہ جو عراق میں ہلاک ہو رہی تھے وہ امریکہ کے کسی اخبار میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ بہت بعد میں ایک اخبار نے جرت کا مظاہرہ کیا کہ اس نے نہ صرف ان کی تصویریں چھاپی مرنے والوں کی اور ان نے کہا کہ ہم یہ اس لیے چھاپ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جس پر وہ وہاں کی حکومت بہت ناراض ہوئی اور ان کے درمیان ایک خاصی لڑائی جگڑا رہا اس ساری کاروائی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں کیونکہ اس باڈی بیک سے جو ائرپورٹ پہ ہوتر رہی ہے اب ملک میں ایک انتشار پھیلے گا اور یہ ہی ہوا کہ جب وہاں یہ خبریں چھپنے شروع ہی تو کہیں جا کے معاملہ وہاں پہنچا ہے کہ ان کو عراق کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرنا پڑا کہنے کو ہم اقدم سے کہیں گے بہت سے لوگوں کے جہن میں خیال آ رہا ہوگا آخر وارٹر گیٹ اسکینڈل بھی تو تھا یقینا وارٹر گیٹ اسکینڈل تھا جو ایک پورا ایک پریسیڈنٹ کھا گیا نکچن کو اور اس میں جس آدمی کا تذکرہ ہے جس سورس کا تذکرہ ہے جس کا نام اس وقت ڈیپ تھروٹ دیا گیا تھا میرا اپنا ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کبھی یہ پتہ چلا لیا کہ ڈیپ تھروٹ کون ہے تو یہ بھی ایک بڑا اسکوپ ہوگا ان کے درمیان معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ مر جائے گا تو ڈسکلوز کیا جائے گا کہ کون آدمی ہے مگر وہ ڈیپ تھروٹ بہت دنوں تک برداشت نہیں کر سکتا نہیں کر سکا اور اس نے وینیٹی فیر کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں بتایا کہ دراصل ڈیپ تھروٹ وہ ہے اور وہ ایف بی آئی کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا آپ ہم یہاں کیونکہ ایک خاص معاملے میں بہت شور مچاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں لگے گی کہ اگر آئی ایس آئی نے مثلا زرداری کے خلاف کوئی خبر دی ہے اور ایک وہاں بھی ایک ڈیپ تھروٹ بیٹھا وہ خبریں دے رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ وہ نکچن کے خلاف ایک پوری سازش کی گئی اور ایف بی آئی اس میں پوری طرح ملوث تھی وہ ڈیپ تھروٹ صاحب ان ریپورٹرز کو جو بعد میں بہت بڑے ریپورٹرز بنے اور ظاہرے بننا بھی چاہیے تھا کیونکہ ان کا سورس تھا لیکن میرے نزدیک یہ ایک مشتبہ سورس ہے اسی طرح اگر آپ برابر میں انڈیا میں جا کے دیکھیں انڈیا کے اخبارات دیکھیں انڈیا کے چینلز دیکھیں وہ بہت شدید قسم کے شوونسٹک محبے وطن ہیں اگر ایک ایک یہاں اس ملک میں بہت بڑی بدقسمت ہی ہمارے ہیں یہ ہے اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیر ہے اگر آپ کو انڈیا کا نیوز میڈیا برائراز دکھایا جائے تو آپ لوگوں کو انڈیا کے بارے میں زیادہ آگئی حاصل ہوگی بجائے اس کے کہ وہ جو ٹی وی پر ماف کیجئے گا وہ وہاں شاید ٹیکسٹائل انڈسٹری کی صورتیار بہت خراب ہے تو لوگوں کو پہننے کے لئے کپڑے نہیں ملتے ہیں ان کی جو فلمیں وغیرہ دکھائی جاتی ہیں وہ زیادہ ہندوستان کو شاید نہیں پوری طرح آپ کو بتا پاتی ہیں کہ ہندوستان کیا ہے جب کب جب بومبے اٹیکس ہوئے اور بومبے کا جو واقعہ ہوا تو انڈین میڈیا اتنا ہسٹائل تھا کہ ہمارے وہ بہت سارے ساتھی صحافی ساتھی جو جب آپ بور ہونے لگیں تو بتا دی جائے اب وہ صحافی انڈین چینلز کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اچھا یہ انڈین میڈیا جو ویسے تو بڑا میٹھا میٹھا گفتگو کرتے ہیں جن کے لوگ وہ ٹی وی پہ اس طرح کی گفتگو کہتے ہیں جسے میٹھا زہر کہتے ہیں وہ نہیں بلکل خالص زہر اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک موت کا قیدی تھا ایک جاسوس جس کو انڈیا میں یہاں ہمارے جیل میں مار دیا کس قطر ہنگامہ انہوں نے اس کے اوپر مچایا کون سا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا وہ ایک دہشتگرد تھا اس کو سزا ہو گئی تھی ہماری ہماقت کہ ہم نے اس کو پھانسی نہیں دی مگر وہ اس کا مرنا اتنا ہنگامہ اتنا ہنگامہ یہاں کیونکہ اکثریت کو نہیں ملتا دیکھنے کے لیے انڈین میڈیا ایک ذرا سی خبر انڈیا کا اگر آپ سب لوگ جو انڈیا کے سواقف ہیں جب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیا کا سب سے بڑا اخبار کون ہے تو آپ فورن ٹائمز آف انڈیا کا نام لے دیں گے ٹائمز آف انڈیا روح کے لیے اتنا کام کرتا ہے اتنا کام کرتا ہے کہ پاکستان کا کوئی اخبار آئی ایس آئی کے لیے اتنا کام نہیں کرتا ہوگا پاکستان کے حوالے سے تمام خبریں ٹائمز آف انڈیا کو روح فرام کرتی ہے وہ ان کو پوری طرح چھاپتے ہیں اور بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل تین یا چار سینٹنسز کی خبر ہے لیکن کیونکہ تین کولم لگانی ہے تو اب کریں کیا تو اس کے نیچے کوئی بھی دوسری یہ خبر اس میں گسر دی تاکہ تین کولم کی ایک ہیڈنگ ہو جائے یہ ہے انڈیا کا میڈیا یہ غالباً انیس سو اکانوی کی بات ہے میں پہلی دفعہ جب وہاں گیا تو انہی دنوں نواز شریف صاحب کا ایک سکینڈل یہاں پاکستان میں سرگو ایشیوں میں بہت چل رہا تھا اور سیاسی لوگ نے غالباً اس خاتون کی تصفیر اور وغیرہ وغیرہ شائع کی تھی کہ نواز شریف اس کو ٹیلی فون پہ گانیں سنا دیں میرے ایک دوسن سینکریشن تھاکور وہ ٹیلی گراف کے دیلی کے بیورو چیف تھے اور نیوز ایٹر نے مجھے وہاں سے میں ٹیلی گراف کے لیے کام کرتا تھا انہوں نے مجھے وہاں سے ایک ٹیلیکس بھیجا کہ آپ نے یہ خبر کیوں فائل نہیں کی میں نے رکھا کہ یہ سیاسی لوگ نے چھاپیا یہ کوئی ایسا رسپانسیبل اخبار نہیں ہے تو اگر آپ کہیں تو میں یہی سے فائل کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں رہنے دیں لیکن تھاکور نے مجھے ایک دوسری بات کی اس نے کہا یہ تمہارا میڈیا کیا در رہا ہے میں نے کہا کیوں کیا ہوا اس نے کہا کہ یہ جو نواز شریف کے بارے میں تمہارے ہاں چھپ رہا ہے تو وہ جو ہمارا پاکستانی میڈیا نے ہم لوگ بہت آداد ہیں بہت انٹی گورنمنٹ ہیں بہت وغیرہ وغیرہ ہیں وہ اندر سے نکل کے آجت ہے باہر تو میں نے اس سے کہا کہ کیوں اگر نواز شریف کا کوئی معاشقہ چل رہا ہو تو کیا وہ خبر نہیں چھپ سکتی ہے اس نے کہا ادریس تمہیں یہاں آپ دس پندرہ دن ہو گئے ہیں دیلی میں کچھ پڑھے پڑھے صافیوں سے تمہارے تعلقات بھی ہو گئے ہیں ان سے درہ پوچھیں پرائم منسٹر اندرہ گاندی جب وزیر آزم تھی تو کیا کرتی تھی اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وہ خبر شائع کی حیران کن باز ہو گئے آپ کے لئے لیکن بعد میں غالباً ایلیزابیت فرنک کی یا میں اس میں ایک ایلیزابیت ضرور ہے اس کی کتاب اندرہ گاندی پر آئی اس میں ان بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے اور میں نے پی کے جہاں سے پوچھا کہ یہ کتاب مل جائے گی تو انہوں نے کہا کیا ہے کہ میں اس کتاب کا میں نے کہا میں نے سنے کہ اس میں اس طرح کی کچھ انہوں نے کہا وہ تو ایسے ہی پانچ ساتھ ہی نام ہیں اور انہوں نے گنتی گنانی شروع کر دی کہ وہ فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی یہ ہندوستان ٹائم اس کے ایڈیٹر رہے تھے تھاکر نے اس پہ پھر تفسرہ کیا اس نے کہا ان سے پوچھتے نا جب وہ ایڈیٹر تھے تو کیوں نہیں چھاکی تھی یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی تھا راجیو گاندھی سبزی منڈی گئے اور جسے ہم صحافتی جبان میں کہتے ہیں کہ عوام سے گھل مل گئے تو وہاں ایک خاتون ہری مرچیں بیچ رہی تھی انہوں نے پوچھا کیا وہاں بیچ دی ہو اس نے کہا دو روپے کلو یہ آگے گئے تو کوئی لال مرچیں بیچ رہی تھی یہ یہ بھارت کا وزیر آدم ہے اس نے اس خاتون سے پوچھا کیا وہاں بیچ دی ہو اس نے کہا بیس روپے کلو تو یہ واپس آئے وہ خاتون جو دو روپے کلو ہری مرچ بیچ رہی تھی اس نے کہا تم لال مرچیں کیوں نہیں ہوگاتی ہو اور یہ خبر کہیں نہیں چھپی یہ خبر تمام وہ جو صافی جب دورہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ خبر کہیں چھپی نہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ کونسا کوڈ آف ایتھکس آپ بنا چاہتے ہیں اپنے استعمال کرنا امریکی پاکستانی انڈین یا برطان بھی یہ سب الگ الگ ہیں سب کے مزاج الگ ہیں وہ جسے بہت محبے وطن ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں کتنے محبے وطن ہیں اور ہم جتنے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ میں نے آپ سے اشاروں کا نائم بتایا کہ ہم کتنے تھے سادیا نے سوشل میڈیا کے حوالے سے گفت گو کی میرا خیال ہے اس وقت ہم ایک ایسی بے یقینی صورتحال کا شکار ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کیا ہے اس وقت سوشل میڈیا میری ذاتی رہا ہے سب آپ تمام حدرات کو اختلاف کرنے کا حق ہے اور آپ سب ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف ہوں تو اس پر کچھ نہیں تفسرہ کیا تھا کہ اگر ساری دنیا میں ایک آدمی کا ایک خیال ہو اور ساری دنیا کے دوسرے لوگوں کا دوسرا خیال ہو تو وہ ایک آدمی اپنی خیال امپوس کرنے کی کوشش کرے گا اور باقی سب لوگ اس آدمی پر اپنے خیالات امپوس کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر اس کے پاس طاقت ہوئی تو وہ باقی سارے لوگوں کو ختم کر دے گا میرے پاس کوئی طاقت نہیں اس لیے آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ایک انتیاہی غیر ذمہ دار میڈیا ہے یہ کوئی میڈیا نہیں ہے یہ پرانے دمانے میں جو جب کمپیوٹر نئے نئے آیا تھا تو کیا چیٹ رومز ہوا کرتے تھے یہ چیٹ روم ہیں جس کا جو جی چاہے وہاں بیٹھا رہے اور جو جی چاہے وہ لکھے جس معاملے پر چاہے وہ اپنے رائے کا اظہار کرے جس طرح کی تصفیریں وہ لگانا چاہے وہ اس پر لگائے اس تصفیروں کے در یہ اگر ان کا کوئی گلشن کا کاروبار اگر چل سک رہا ہے تو چلائے تو وہ اس پر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس پر چھپ رہا ہے وہ کوئی اس قابل ہے اس کی کوئی ورث ہے کہ ہم اس کو کوئی اہمیت دیں ہم یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیا جو کچھ اس میں چھپ رہا ہے جب میں اپنے اخبار میں کوئی چیز چھاہتا ہوں یہ یقینا ہم سے غلطیاں ہوتی ہوں گی لیکن کسی نہ کسی حد تک ہم ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں ہمارے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ہم سے جونئر ہیں جو ہمارے انڈر میں آتے ہیں ان کا کام ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام کوئی اور اوپر والا دیکھتا ہے تو ایک رسپانسیبل میڈیا وہاں موجود ہے یہ سوشل میڈیا اتنا رسپانسیبل نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹینی اس کے حوالے کر دیں اور اپنے ملک کے سارے معاملات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں یہ ایک بہت مشکل کام ہے میں پھر کام کی بات کرنے کی کوشش کروں یہ ہمارے جن محترم بزرگ نے تلاوت کی انہوں نے بہت اچھی صورتیں تلاش کی قرآن شریف کی اور اس میں بہت واضح طور پر صافیوں کے لئے ہدایت موجود تھی اور یہ چودہ سو سال پہلے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ خوب تحقیق کر لیا کرو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ایک صافی کا کام کرنے کی کہ وہ خوب تحقیق کر لیا جسے ہم کہتے ہیں کہ کم از کم ٹو سورس ہونے چاہیے ڈبل چیک کرنا چاہیے ایک طرف سے آئیوی خبر سے گزارا نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات اسی صورت میں یہ تھی کہ جب دو بھائی لڑ جائیں تو صلح کرا دیا کرو یہ کام بارہل ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم لڑانے کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم صلح نہیں کروا سکتے ہیں ایک بہت بڑا سوال نشان ہے مجموعی طور پر میرے جو بذرگ اور صافی میرا خیال ہے کوئی مجھ سے بذرگ نہیں ہے تو میرے جو ساتھی یہاں ہیں ساتھیوں سے میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ اگر ہم صافی اپنی صفوں کا جائزہ لیں تو فخر کے مقامات ہمارے لئے بہت کم ہیں شرمندگی کے بہت زیادہ یہ گزشتہ ساٹھ سال کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایوب خان کے زمانے سے میں کسی حد تک دیکھتا چلا رہا ہوں اس سارے عرصے میں صافیوں کا کردار کیا اس کو کہوں میں کہ وہ شرمندگی سے بھی کچھ تھوڑا زیادہ تھا وہ عامدار پر شرمندگی کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ڈوب مرنے کا مقام تھا تو شاید ڈوب مرنے کا مقام تھا ایک بہت بڑا سانیہ اس ملک پہ گزرا انیس سو اکتر میں آج بھی آج بھی آپ انیس سو اکتر کے پاکستانی اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اس میں مشرقی پاکستان میں ہونے والی وارداتوں کا کہ کوئی خبر نہیں ملے گی یا بہت کم خبریں ملیں گی محسن رضا نے بہت ساری باتیں کہیں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دھماکے کو ہم آج کس طرح قبر کر رہے ہیں کیا انیس سو اکتر سے بڑا دھماکہ اس ملک میں ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ نہ کرے اور ہو بھی نہیں سکتا اخبار اٹھائیں انیس سولہ دسمبر کو جنرل ناظرین نے ہتھیار ڈالے سترہ دسمبر کے اخبارات میں خبریں چھپیوی ہیں وہ خبریں بغیرتی کا نشان ہیں ڈیٹائی کا نشان ہیں زلط کا نشان ہیں ایک بہت بڑے اخبار میں ڈھائی ستر کی خبر ہے واقعہ دیکھئے واقعہ یہ ہے کہ ملک دو لخت ہو گیا ہے ڈھائی ستر کی خبر ہے ایک معاہدے کے تحت بھارتی فوجیں مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں بس بس یہ خبر ہے یہ ایک چوہے کے مرنے کی خبر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ایک اتنا بڑا سانیہ اس ملک پہ گزرا اور اس کی خبر ایک پاکستان کے بڑے اخبار میں صرف اتنی سی ہے دوسرے بڑے اخبار میں ڈان میں الٹے ہاتھ پہ ایک ڈبل کولم خبر ہے اور اس میں میل جملہ بس یہی ہے کوئی اخبار اٹھا لیں سوائے شاید نوائے وقت اور جسارت کے جنہوں نے یہ بتایا کہ کیا ہو یہ ہے لیڈ تھی یا یا خان کی کہ ہم ہمیشہ جنگ لڑتے رہیں گے کسی صحافی نے مجھ سمیت اس اتنے بڑے سانیہ پر کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کبھی بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں یقیناً ہماری بھی کوئی ذمہ داری تھی بلکل ٹھیک ہے کہ حکومت کی طرف سے بہت پابندیاں تھی لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پابندی کتنی تھی اور سانیہ کتنا بڑا تھا اس پوری ملکو ایت